نمسکار دوستو ہندی نیو فیرس میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج اتر پیدیس سے ایک بہت یادہ شرمشار کر دینے والی خبر آ رہی ہے دراصل دوستو یہ خبر ہے اتر پیدیس کے ایودھا سے ایودھا یعنی فیجہ بات سے دراصل خبر یہا ہے کہ وہاں پر سپا کے نیتا جو وہاں کے بھدرسا استھان کے نگر ادیچ ہیں مہیند کھان انہوں نے ایک بارہ سال کی بچی کے ساتھ در بیوہار کیا ہے ریپ کیا ہے انہوں نے کیا اور ساتھ میں گینگ ریپ کیا ہے ان کا جو نوکر ہے راجو اس نے بھی اس بچی کے ساتھ ریپ کیا ہے دونوں نے مل کر اور یہ کئی سمیتہ کافی سمیتہ کرتے چلے گئے یا پتا تو تب چلا جب پیڑتا کے پیٹ میں درد ہوا تو اس کی ماں اسے علاج کرانے کے لئے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تب وہاں ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے بعد جب چیکاف وغیرہ کرایا گیا تو پتا لگا کہ پیڑتا گروتی ہے اور جب پیڑتا گروتی پتا لگا تو پھر اس نے اپنی ماں کو ساری بات بتائی کہ کیسے کیا ہوا پھر اس کے بعد اس کی ماں اس کے گھر گئی جو نگر ادیچ ہیں مہیند کھان اب مہیند کھان کے پاس گئی تو انہوں نے دو ہجار روپے پیڑتا کی ماں کو دیا جو پیڑتا کی ماں بتا رہی ہے کہ اس کو دو ہجار روپے دیئے گئے اور کہا کہ دوا لے لو اور اس کو بچے کو گرا دو دوستو یہ سب کرنے کے بعد پھر پیڑتا کی ماں اور پیڑتا تھانا جو چوکی تھی وہاں پہ گئے ایف آئی آر لکھانے کے لئے لیکن اتنی زیادہ شرم کی بات ہے کہ تیز گھنٹے بیٹھ گئے ایف آئی آر لکھنے میں مطلب یہ سوچی ایف آئی آر تک نہیں لکھی جا رہی تھی اور تو اور آپ کو بتا دیں کہ دو ہجار بارہ سے یہ جو چوکی تھی یہ موہد خان کے گھر پر ہی چل رہی تھی وہاں پر اس کی جو پروپرٹی ہے اس ہی میں چل رہی تھی اور اب اس کے بعد چوکی کو تین کلومیٹر دور سفٹ کیا گیا ہے یعنی کہ چوکی کا ایتھان بدل دیا گیا ہے لیکن سوچیے جس کے گھر سے ہی چوکی چل رہی ہو اس کے خلاف کیسے کوئی ایکسن لیا جائے گا اس میں تو کوئی نہ کوئی تکلیف رہے گی اور یہ کوئی ایسا ویسے بکتی نہیں ہے اس کی وہاں پر سوپس ہیں کافی اس کے گھر سے بینک بھی چلتی ہے اس نے کرائے پہ دے رکھی ہے کئی خود کی اس کی بیکری کی سوپ ہے تو یہ کافی ملد پیسے والا بھی ہے اور اس نے اپنے پیسے اور رتبے کی وجہ سے سوچیے اس طرح کا دربیوہار کا کام کیا تو پیلتا کی ماں نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ آپ کا نوکر راجو کہا ہے تو اس نے کہا کہ ہمارے ہاں کوئی نوکر نہیں ہے کوئی کام نہیں کرتا وہ چھوڑ کر چلا گیا ہے اب یہ دوستو یہ اس طرح کی باتیں اس نے کری ہے اور اس پر جو وہاں کے سانساد ہیں فیجاباد کے اوڈھیس پرساد پاسی جی ان سے جب پوچھا گیا پترکاروں نے پوچھا کہ آپ اس کو جانتے ہیں یہ جو آپ کے ساتھ میں تصویرے میں دکھ رہا ہے یہ آپ کا کاری کرتا ہے نگر ادھیک شہس اپا کا تو دوستو انہوں نے جواب یہ دیا ان کو لے کر جواب نہیں دیا یہ بولا کہ ہمارے ساتھ تو بہت لوگ تصویرے کھچواتے ہیں جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں اس پر تو کچھ بولے ہی نہیں صرف یہ بولے کہ بہت لوگ تصویرے کھچواتے رہتے ہیں اور ڈلی میں ہوں میں کل میں آیودیا جاؤں گا ڈلی میں رہنے کے لیے آیودیا کہیں کسی بابا نے ان کو بولا ہے کہ آپ سیدھے جائیے گا سدن میں اور کسی سے کچھ بولیے گا نہیں ایسا وہاں کے سانساد بول رہا ہے اتنے سرمشار کر دینے والی چیزیں ہیں دو سبد بھی نہیں بولے اس پیگلتا کے بارے میں اور جو اپرادی ہے جس نے یہ کام کیا ہے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولا یہ بول پائے یہ شانساد جی یہ سوچئے جن پرتیر نہیں دی ہیں لوگوں کے بارے میں مدے اٹھانے والے لوگ ہیں جو کچھ بول بھی نہیں رہے پیگلتا کے بارے میں اب اس سے زیادہ برا اور کیا ہو سکتا ہے کہ کسی کا ریپ کو گیا مطلب بارہ سال کی بچی سوچئے کتنیا مطلب دکھ دینے والی چیز ہے اس کے بعد اکھلیش یاد ہو اور ڈیمپل یاد ہو سوچئے ڈیمپل یاد ہو تو خود ایک مہلہ ہیں سانساد ہیں اور انہوں نے پورے پردیس کی جمعہ داری ایک طرح سے لے رکھی اس پریبار نے بھائی مکھ بپکشی دل سے آتے ہیں اور انہوں نے کچھ نہیں بولا اس مدے پر کہ کم سے کم پیگلتا کے بارے میں دو سبدوں تو بولنا چاہیے انہوں نے کچھ نہیں کہا پھر یوگی عادیتنات جی کے پاس ان کی پیگلتا کی ماتا ملپ پیگلت پریبار یوگی عادیتنات جی سے ملاقات کرنے گیا پھر یوگی عادیتنات جی نے ان کو آشوشن دیا کہ آپ کے ساتھ نیائے ہوگا اور کاریوائی کڑی سے کڑی کی جائے گی پھر اس کے بعد ایکسن پولیس بھی دیکھی اب یہ سمجھ لیے کہ دونوں اپرادیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اب دونوں ہی گرفتار ہو چکے ہیں دوستو یہاں تک یہ بھی سمجھ لیے کہ یوگی سرکار آپ اس طرح سے بھی دیکھ رہی ہے کہ اب ان کے ہاں بلڈوجر چلایا جا سکتا ہے یا نہیں وہ سارے چیزوں کو جانچ سمجھ رہی ہے اگر اس میں کچھ گلت نکلتا ہے تو آپ یہ نشیت مان لیے کہ اب یہ بلڈوجر بھی چلے گا اور بہت سخت کاروائی کری جائے گی ایسا سمجھ میں آ رہا ہے لیکن دوستو یہ بہت یادہ سرمشار کرنے والی چیز ہے کہ جو اپراد ہوا ہے وہ راجنیتی دل کا ایک نیتہ ہے سماج وادی پارٹی جو مکھ بپکشی دل ہے اس کا نیتہ ہے اس کا نگرد اچھ ہے بھدرسہ جگہ کا اب یہ سمجھ لیے وہ قریبی ہے سانسد کا وہ سانسد کچھ بول نہیں رہے اخلیش یادو کچھ بول نہیں رہے ہیں ڈیمپل یادو کچھ بول نہیں رہے ہیں شیوپال شنگ یادو یہ کچھ بول نہیں رہے ہیں جبکہ ان کی جمعہ دار یہ بنتی ہے اگر کوئی اگر سہر پردیش کے اندر گھٹنا ہوتی ہے تو اس پہ اپنی پردکریہ دینی چاہیے اس پیڑی پریوار سے ملنا چاہیے لیکن ابھی تک ایسا کچھ نہیں کیا گیا ہے یہ سوچ لیے یہ تو ہمیں ماننا چاہیے کہ یوگی عدیت ناج جی کم سے کم یہ تو ہے کہ اپنا جو کروائی ہے بہت تیج کرتے ہیں لیکن یہ وہی پولیس ہے جو یوگی عدیت ناج جی کے نیچے کام کرتی ہے اور تیز گھنٹے لگا دیتی ہے اف آئی آر درج کرانے میں مطلب آخر اتنا سمیہ کیوں کیسے لگ گیا یہ تو ترنت ہونا چاہیے تھا یوگی عدیت ناج جی کو تو انوالب ہونے کی بھی جورت نہیں پڑنی چاہیے پولیس کو ہی یہ کام کرنا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوا یہ تو بہت ہی زیادہ غلط ہے ٹھیک ہے دوستو اب کچھ اور آگے اس پہ اپ ڈیٹ آتا ہے تو میں آپ کے لئے اف ڈیٹ ایڈ ویڈیو لے کر آوں گا دھنیوات